بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹی فیملی ویلکم بیک ٹو میری چینل ہوں میں شکیل آج ہم نانے جا رہے ہیں تکہ بوٹی اس کے لیے یہاں پہ ہم نے آدھا کلو چکل لے لینا ہے بون لیس دو ٹیپ سپون ہمارے پاس یہاں پہ لیمو کا رس ہے اور ایک کٹوری ہم نے یہاں پہ تہی کر لے لی ہے سپائسز میں ہمارے پاس ہمیں لال مرچ پورڈر ایک ڈی سپون ہلدی ایک ڈی سپون کٹی لال مرچ ایک ڈی سپون نمک ایک ٹی بل سپون ٹکہ بوٹی مصالہ پسی کالی مرچ ایڈی سپون کرینڈر پورڈر ایک ٹی بل سپون اور ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون بول میں سب سے پہلے ہم نے دہی اٹھ کر لینی ہے بسم اللہ احمد رہیم یہ تقریباً ایک بہت دہی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم تمام سپائسز اٹھ کر دیں گے بسم اللہ احمد رہیم تمام سپائسز اور ادھر ایسر کا پیس تمام چیزیں ہم نے اس میں اٹھ کیا اور ان کو ہم کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اور ساتھ ہی اس میں ہم لیمو کا رسپری اٹھ کر دیں گے یہ ہم نے مکس ریٹی کر لینا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ہم چکن اٹھ کریں گے یہ جی اس میں ہم نے چکن شامل کر لیا ہے اور اس کو کر لیں گے مکس اچھی طرح اور آپ چاہیں تو اس کو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک دو گھنٹے کے لیے بھی اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں تو اوورنائٹ سے یہ ہے کہ اس کا ٹسٹ جو ہے وہ اس کا بہت اچھا سا آ جائے گا اور اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ رہی ہوں اور اس کے اندر میں کوئلہ رکھوں گی اور اس کے اوبر میں ایک ٹی سپونڈ آئل لگوں گی اور یہ جی اس کو اوپر سے ہم نے ڈھک دینا ہے تقریباً اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے ڈھکنا ہے تاکہ جو فلیور ہے سموکی وہ اس کے اندر چلے جائے یہاں پہ تقریباً ایک سے ٹیڑھ منٹ ہوکے تو اب میں اس کو سائٹ پہ کروں گی اور فرائی کریں گے یہاں پہ پہ پین میں میں نے ایک چمچی کوکنگ آئل لے لیا ہے جو کہ گرم ہو چکا ہے اس میں لیٹ ہمانے رہی ہیں اور اب اس کو میں لو فلیم پہ تقریباً 20 سے 25 مینٹ کوک کر لوں گی یہاں پہ تقریباً 15 مینٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہی ٹکا بوٹی ہماری یہاں پہ کھوک ہو رہی ہے ابھی ہم نے اس کو مزید کھوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بھائی ہو جائے یہ ہی ٹکا بوٹی ہماری یہاں پہ لڑی ہو چکی ہے اور اب میں اس کو سرنے میں نکال لوں گی ہی ٹکا بوٹی ہم نے سرک کر لیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو میری نیٹ ضرور کرنا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ ہی ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ہے لنفیس شکریہ ہے